بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوک کہ اب سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بنائیں گے پینکیک جھٹ پٹ پانچ منٹ کی اندر بہت مزیدار بریک فاسٹ ہے جو ریلی آپ پانچ منٹ میں تیار کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے پانچ منٹ سیزن کا آگاز ٹھیک ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور مکسنگ بال میں ہم ڈال دیں گے اس طرح سے دو انڈے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ میدہ ٹھیک ہے ایک کپ میدہ دو انڈوں میں ہم نے ڈال دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ ہے فریش والی ریڈ کلر کی مرچیں ٹھیک ہے باریک کارٹ کے آپ نے دو مرچیں اس میں ڈال دینی ہے جس طرح سے ہری مرچ ہوتی ہے اسی طرح سے یہ لال والی مرچ ہے اور دو ٹیپن سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا اور اب یہاں پہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیپن سپون کٹی ہوئی یہ لال مرچ کا ریڈچلی فلیکس ٹھیک ہے یہ آپ کو آسانی سے مارکریٹ سے مل جاتے ہیں اور اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیپن سپون نمک ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چتھائی جمچ خوشک دھنیاں اور زیرہ پاورڈر مکس کیا ہوا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پانی ٹھیک ہے پانی اب تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک دم سے نہیں ڈالنا تو زیادہ پتلا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ضرورت پڑے تو اور پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی دو تین ٹیپن سپون اور ڈال دیا اور یہ دیکھئے اب یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں پین کی طرف اور اس کے بنائیں گے پینکیک تو گیس بے رکھا ہے فرائی پین کو اس کو ہم نے اس طرح سے گریسی کر لینا ہے ایک برش لے کے آپ اس طرح سے اس کو گریس کریں اور آپ چاہیں تو بینا گریس کیے بھی آپ اسے نان سٹک پین میں بنا سکتے ہیں تو اب اس میں ہم اپنا جو بیٹر تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کتنا کلر فل ہے کتنا اس کا جو لک ہے وہ کتنی فینٹاسٹک ہے اور یہ ایسا پینکیک ہے ایسا بریک فاسٹ ہے جس کے لیے آپ کے بنیں گے مزے کے پراتھے مگر آپ کو اس کے لیے آٹا نہیں گوننا پڑے گا آپ کو پیڑے نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو روٹی نہیں بیلنا پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے سب چیزوں کو گھول دیا اس کا پیک تیار کر لیا اور اس طرح سے پین کے اندر ڈالا اور آپ کا جو مزے دار ٹیسٹی پراتھا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اور پکانا آپ نے اسے سلو فلیم پہ ہے ہائی فلیم نہیں کرنا تو اس طرح سے بریش کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا اور بریش کے ساتھ آئل لگائیں گے ٹھیک ہے دل چاہتا ہے اور لگا لیں اگر نہیں دل چاہتا تو اتنا بھی آپ نے لگائیں گے تو چل سکتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو گھومانا ہے اور یہ دیکھئے اب اس کے اوپر یہ دیکھئے کتنا کلر فل اس کا کلر ہے اور جسٹ ابھی ایک منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے اب اس کو پلٹ کے یہ دیکھئے یہ ہے اس کی پرفیکٹ لوک اور یہاں پہ اس پہ گولڈن کلر آج کا ہے آپ نے اسے پورا پکانا ہے ادروائز جو میدہ یا انڈائے وہ کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو تین سے چار منٹ کے اندر یہ بلکل آپ کے جو پراتھے ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اب ہم ایک اور آپ کے سامنے جو پینکیک ہے اسے تیار کریں گے جب آپ نے یہ والے پینکیک بنانا شروع کر دیئے پانچ منٹ ریسپی آپ نے جب بنانا شروع کر دی تو آپ یقین کرئے آپ باقی سارے جو بریک فاسٹ ہیں وہ بھول جائیں گے تو یہ دیکھئے کہ اتا خوبصورت بن گیا اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور یہ دیکھئے اور آپ چاہیں تو اس میں پانی کی جگہ ملک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو بھی ہم نے گھوما گھوما کے پکا لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ بھی تیار ہو چکا ہے اب اسے بھی ہم ڈش میں نکالیں گے تو یہ لیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے اسے ہم نے نکالنا ہے سرنگ ڈش کے اندر اور اب دوسرے والا پراتھا بھی رکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم سرپ کریں گے گھر کا اچار اور اس طرح سے ہلوہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کی کریں فولنگ جسٹ اس کی بیوٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے اور آپ کو دکھنے میں کھانے میں ایزی لگے گا تو اس طرح سے نائف سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے تو آپ چاہیں آپ اسے بائٹ سائز میں بھی کٹنگ اس کی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ٹیسٹی ہے بہت یمی ہے آپ اسے چاہیں بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں آپ اسے لنچ کے لیے تیار کر سکتے ہیں آپ اسے ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے ہلوہ آپ کے ساتھ ہو کیچپ ہو اور گھر کا اچار ہو کوئی بھی اچار آپ بزار کا بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں تو اس طرح سے آپ کا جو 5 منٹ بریک فاسٹ ہے وہ ریڈی ہے اس طرح سے برائیے کھائیے انجوائے کیتے ہیں اور پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی